بھائیو اور بزرگو یہ نکاح کی مجلس ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ مسجد میں یہ منعقد ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کا خوب اعلان کیا گو اور مسجد میں مجلس نکاح منعقد کیا گیا شریعت میں یہ بات مطلوب ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت میں کوئی خفیہ تعلق نہ ہو بلکہ جب بھی تعلق ہو تو کسی معاہدے کے تحت اور کم سے کم دو آدمی بطور گواہ اس میں حاضر رہنے چاہیے ورنہ وہ تعلق شریعت میں معتبر ہی نہیں اور یہ دو گواہ کم سے کم ہیں زیادہ جتنے بھی ہو جائیں اتنے ہی اچھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا نام ریجشٹر میں لکھا جاتا ہے یہ گواہ یہ گواہ یہی دو گواہ ہیں ایسا نہیں یہ پوری مجلس اس نکاح کی گواہ پر دیتا ہے چاہے ان کا نام ریجشٹر میں درد ہو یا نہ اور ہم لوگ اس تقریب کو کیا کہتے ہیں شادی کیا کہتے ہیں شادی تو شادی فارسی کا لگ ہوئی اس کے معنی ہے خوشی خوشی تو اور بھی ہوتی ہے بہت سی دنیا میں لیکن سب سے بڑی خوشی دنیاوی اعتبار سے نکاح کو سمجھا گیا ہے اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا خوشی ورنہ تو خوشی بچے کی پیدائش پر بھی خوشی ہے دکان کھولنے پر بھی خوشی ہے نفع ہونے پر بھی کیا ہے خوشی ہے مگر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے اب یہ سب سے بڑی خوشی تو ہے لیکن ایک ہے ظاہری خوشی اور ایک ہے حقیقی خوشی ظاہری خوشی تو یہ ہے کہ بھئی بڑی دھوم دھام سے شادی کی جائے کوئی آرزو چھوڑی نہ جائے کوئی رسم رہ نہ جائے سجاوٹ میں کمینوں آئٹم میں کمینوں لاکھوں لاکھ روپیے اڑا دیے جائے ایسی شادی کرو کہ جناب آس پاس کسی نے آج تک نہ کیو یہ لوگوں کا ذہن ہے بہت ہے اور جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہے اس کی تجوری سب سے زیادہ ایسی تقریبات کے موقع پر کھلتی ہے جس سے خیر کے کام پر اگر تعاون کے لئے دو ہو تو دس باتیں بنائے گا اور دے گا بھی تو احسان رکھ کے دے گا اور جب شادی کا نمبر آئے تو لیے چلے جاؤ لیے چلے جاؤ اور ایسا کام جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو وہ کروالو شادی کے نام پر یہ ظاہری خوشی ہے لیکن حقیقی خوشی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شادی ایسی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی اور پیغمبر علیہ السلام کی ناراضگی کا کوئی دخل نہ ہو وہ شادی اصل شادی ہے اگر ہماری شادی میں کوئی ایسا گناہ شامل ہو جائے کوئی ایسا منتر شامل ہو جائے جو اللہ رسول کی نظر میں جائز نہیں ہے تو وہ شادی نہیں ہے بربادی ہے وہ شادی نہیں خوشی نہیں ہے وہ وہ انجامکار ہمارے لئے بربادی کا سامان لے کر کے آئے اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَعْظَمَا النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَغُونَتًا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو سب سے کم خرچ ہو دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو اسراف اور حضور خرچی نہ ہو سادگی کے ساتھ کیا جائے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بابرکت نکاح ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ شادی ہے تو سب کو خوش ہونا چاہیے کوئی اگر ناراض بھی ہے خاندان میں تو شادی کا موقع آتا ہے تو اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کی کہ بھئی شادی ہے خوش ہو جاؤ اور دامادوں کو اور بہنوئیوں کو اسی وقت اپنی اوقات کے پتہ چلتا ہے کہ کیا حیثیت ہے ہم سنایا کرتے ہیں کہ ایک بارہ جا رہی تھی رامپور کئی سال کی بعد وہ صاحب ہمارے بھی سر ہو گئے چلنا پڑے گا نکاح ہے چلو بھئی ٹھیک ہے چلیں گے جمعہ کا دن اثر کے بعد چلنا تو اب بیٹھ گئے گاڑی میں گاڑی چلتی نہیں بھئی کیا بات ہے دس منٹ گزرے پندرہ منٹ گزرے کیوں نہیں چلے دیر ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں ادھر ادھر آ جا رہے ہیں کیا بات پوچھا پتہ چلا بہنوں ہی روٹے پڑھیں ان کو منانے پہ دیر ہو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جائیں گے تو نکاح نہیں ہو سکتے تو آج یہ بھی خوش ہو جائیں داماد بھی خوش ہو جائیں بھائی ناراض ہو تو وہ بھی خوش ہو جائیں بہن روٹی بھی ہو تو وہ بھی خوش ہو جائیں اور جناب جو نوکر چاگر ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں کوئی ناراض نہ رہے ہم نے دیکھا بچپن میں گاؤں میں بارات آتی تھے ایسا باپ ہٹک ہے وہاں ہمارے ہامنسور کو تو جو سفائی کرمچاری ہوتے تھے وہ پھاٹک بند کروکے کھڑے ہو گئے بارات باہر کھڑی اب جناب خوش آمدے ہو رہی ہے پچاس روپے لے لو ایٹھ سو روپے لے لو دو سو روپے لے لو جب تک وہ خوش نہ ہو جائیں یہ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور کسی اور دن اگر بند کر رہے ہیں تو پتہ چلے کہ کیا ہے مگر آج یہ بھی ناراض نہیں ہونے چاہیے یہ سفائی والے بھی سب خوش ہو جائیں کیونکہ بھائی شادی ہے شادی جو ٹھے رہے ہیں لیکن اگر فکر نہیں ہے تو ایک بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ رسول بازی ہے نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے تو بتائیے شادی ہوگی یا بربادی ہوگی جس شادی سے اللہ رسول ناراض ہو جائے ہیں اس میں خوشی نہیں ہے مومن کے لئے مومن کی خوشی اس میں ہے کہ اللہ رسول راضی رہے چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے سب سے بڑی بات یہ ہے آج شادیوں کا ماحول شہر میں آج ہی چلے جائیے ہر طرف آپ کو شادی حال نظر آئیں گے تو جناب پردے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہا آج یوں سمجھتے ہیں کہ شادی میں تو پردہ ہی نہیں بے دھار مرد عورت خلق ملت بفے سشٹم ہیں وہیں لڑکی کھڑی ہے وہیں لڑکے کھڑے ہیں اور بناو سنگار کے ساتھ شرم و حیاء اور غیرت نہیں رہی ہے اور جناب دیجے بھی بج رہے ہیں فوٹو بھی کچھ رہے ہیں ویڈیو بھی بن رہی ہے غیر محرموں کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی ہیں اور ویسے ہونا یہ ہے کہ سرکار یوں کر رہی ہے سرکار ہوں کر رہی ہے وہ شادیوں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ خوشحال دنیا میں کوئی جو اپنی اس کو روتے رہتے ہیں کہ سرکار نے یوں کر دیا اور فلا نے یوں کر دیا اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں محاسبہ کریں تقریبات سے قوم کی نفسیات کا قدر چلتا ہے کسی قوم کو پہچاننا ہو جاننا ہو تو اس کی تقریبات میں چل جاؤ پتہ چل جائے گا کہ کس حیثیت کے لوگ کیا ان کی فطرت ہے اور کیا ان کی عادات ہے اللہ نے اگر غصت دیئے تو قابو میں رہو اوقات میں رہو شریعت نے جو حدود متعیل کی ہیں اس سے آگے مت رہو اور یہ نکاح صرف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ سرورِ عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سنت کو سنت سمجھ کر انجام دینا ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں ایک عظیم سنت ادا کرنے جا رہا ہوں آج وہ یہ ارادہ کر کے قبول کرے گا تو جب تک ان کا نکاح کا رشتہ برقرار رہے گا اس سنت کا ثوابی سے ملتا رہا ہے ایسی عظیم سنت یہ ایسا عقد ہے جس پر انسانی آبادی کا مدار ہے پورا خاندانی سسٹم اسی سے جڑا ہوا ہے اس میں اگر خرابی آئے گی تو دور تک خرابی جائے گی ہم سب کو اس کا جائزہ لینا ہے اپنے ماحول کو احوال کو درست کرنا ہے اور اللہ حصول کو راجی کرنے کی سب سے پہلے فکر کر دیں اس کے بغیر دامیابی نہیں ملے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بھی بے حق قبول فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ